بات کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے انٹر کے چھاتروں کی جن کا انتظار آج ختم ہو سکتا ہے جہاں بیار ودیال پرکشاہ سمیتی بی اے سے بھی آج انٹر میڈیٹ پرکشاہ کا ریجلٹ جاری کر سکتا ہے اس بار انٹر میڈیٹ کی پرکشاہ میں قریب ساڑھے تیرہ لاکھ چھاتر ہیں وہ شامل ہوئے تھے ان میں سے قریب سات لاکھ چھاتر اور قریب ساڑھے چھے لاکھ چھاتر ہیں شامل ہیں پرکشاہ کی کوپی کا ملیانکن کا کام پہلے ہی پورا ہو چکا ہے اور ساتھ یہ مارکشیٹ بنانے کا کام بھی پورا ہو چکا ہے ستروں کے مطابق ٹوپرز کے ویریفیکیشن کا کام بھی شروع ہو گیا ہے بوٹ کے ادھکشو آنند کشور پوری پرکریہ پر نظر بنائے ہوئے ہیں انٹر کے چھاتروں کے لئے بڑی خوشکبری آج کسی بھی وقت انٹر کا ریزلٹ جاری ہو سکتا ہے ستروں کے اوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے دیکھیں انٹر کا ریزلٹ آج جاری ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے سے تیاریاں چل رہی تھیں رجنیش ہمارے سیوگی فون لائن پر اس خبر پر جڑے رجنیش آج انتظار کا پل ختم ہو جائے گا چھاتروں کے لئے انٹر کے پرشارتیوں کے لئے آج کوئی جانکاری ملی کب تک ریزلٹ آ سکتا ہے آج کلکل دیکھیں سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہے ریزلٹ کو لے کا شکشہ بیہار سے بھی سہمتی مل گئی ہے ستروں کے حوالے سے خبر مل لائی ہے بیہار بھی جالے پریشہ سمیتی کاریالے میں جہاں ریزلٹ جاری ہوتا تھا وہاں اس پر ریزلٹ جاری نہیں ہوگا ریزلٹ شکشہ بیہار کاریالے میں جاری ہوگا جہاں بھی جاکمار چوتری جاری کریں گے ریزلٹ اور دو بجے کے بعد کبھی بھی ریزلٹ جاری ہو چکتا ہے ایسی سمبابنہ جتائی ہی ہے اور نیو جو ٹیم کے پاس سکتوں سے خبر ملی ہے کہ آج ہی جاری ہونے کی پوری سمبابنہ تیرہ لاکھ چوراکی ہزار پریشہ رکھی جنہوں نے پریشہ میں بھاگ لیا تھا ان کے بھوشک آج فیتلا ہونے والا ہے اور نشک روٹ سے کورونا کال ہے بہت جو سب سے پہلے پریشہ لینے کا کام بیہار بورڈ نے کیا تھا رجنیش اکثر کہا جاتا تھا پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ فیر ایگزام نہیں ہوا ترہ ترہ کی آروپ بھی لگتے تھے اس بار تھوڑی جلدی کی گئی ہے ریکارڈ تو بن رہا ہے کیا پوری پاردرشیتہ برشی گئی ہے برتی گئی ہے دیکھیں پریشہ جو پرنالی ہے اس میں کافی بدلا ہوا ہے پیشلے تین سال سے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں جو شکائیتیں ہیں تو کیسے رسک کافی کم ہونے لگی ہے اور کلال اگر دیکھائی رہا ہے تو تین سال میں شکائیتوں کو دیکھتے ہو اس کے آدھار پر جو تیاریاں ہیں بورڈ کرتے رہا ہے اور پچھلے سال بھی چوبیس مارچ کو ہی ریجلٹ جاری کیا گیا تھا تو اس بار بھی مارچ کے یعنی ہولی سے پہلے ہی جو ریجلٹ نے اس کو جاری کرنے کی پوری کواہیت شروع کر دی گئے تو دیکھیں آج یہ انٹر کا ریجلٹ جاری ہو سکتا ہے اور جو جانکاری ملے دوپہر دو بجے کے بعد کبھی بھی یہ ریجلٹ جاری ہو گا اور اس بار بی اے سی بھی دفتر نہیں بلکہ سکشہ ویبھاگ کے دفتر میں یہ ریجلٹ جاری کیا جائے گا اور ویجائے چودری جو سکشہ منتری ہے ان کے ذریعے یہ ریجلٹ جاری کیا جائے گا حالانکہ تمام کام جو ہیں ریجلٹ کو لے کر وہ پورے کر لے گیا ہے مارکشٹ بھی بن گئی ہے اور جو ٹوپر سے ان کے ویریفیکیشن کا کام بھی لگ بھک پورا ہو چکا ہے چلیں رجنیش آپ نظر بنا رکھیں ہم آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے اس خبر پر اور دوستو آپ نے ابھی نیوز سننا اور اس کے بعد دیکھیں آج کے پیپر میں بھی دوستو آیا ہویا ہے دیکھیں آپ کا انٹر کا ریجلٹ ہے جو کہ آج آنے کی سمبھاؤنا ہے دوستو یہاں پر دیکھ لیجے سب سے پہلے بیہار بورڈ انٹر کا ریجلٹ کا کار لگ بھک سماپ تھا چکا ہے تیس مارچ کو بیہار بورڈ میں آپ کا ٹاپرز کا ویریفیکیشن کا کار بھی پورا کر چکا ہے اب دوستو پچیس یا چھبیس مارچ کو کسی بھی دن بیہار بورڈ کی ریجلٹ جاری ہونے کی سمبھاؤنا ہے یعنی دوستو جارہ سمبھاؤنا ہے یاد ہے جو کہ آپ کا ریجلٹ آ سکتا ہے لیکن دوستو آپ کو کیسے ریجلٹ کو چیک کرنا ہم آپ کو چلے بتاتے ہیں سب سے پہلے ریجلٹ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ریجلٹ چیک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ دوستو ریجلٹ جیسے ہی جاری ہوتا ہے دوستو وہ بیہر سائٹ ہے جو کی کریس کر جیتا ہے بیہار بورڈ کا تو آپ لوگ اس بیہر سائٹ کے مادے میں سے سب سے پہلے اپنا ریجلٹ ہے جو کی چیک کر سکتے دیکھیں یہاں پر میں سرچ کر رہا ہوں دوستو بیہر سائٹ کا نام بیہار help دیکھیں آپ لوگ گوگر میں یہاں پر سرچ کی جگہ یہ دوستو آپ کا ویب سائٹ اس ویب سائٹ پر دوستو سب سے پہلے آپ کا ریجلٹ ہے جیسے ہی آپ کا ریجلٹ جاری ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر آپ کا دکھایا جائے گا ویب سائٹ آپ کا بیہر بورڈ کا کریس ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو یہاں پر دکھایا جائے گا تو دوستو اس طرح سے آپ کا بیہر help.com.in کھول رہے لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ نیچے آ جانا ہے نیچے آئیے گا result and admit card دوستو آپ کو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر بیہر بورڈ bsb12 result 2011 bsb یہاں پر آپ کا terminate result 2011 دوستو اس ویب سائٹ کا لنک ہے جو کی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں بھی دے دیں گا وہاں سے ڈیریکٹ آپ دوستو یہاں پر آ جائیے گا اور دوستو یہاں پر دیکھیں آپ کو سب ہی یہاں پر آرز کا کومرس کا سائنس کا سبھی کا الگ الگ دیا گا ہے تو دیکھیں آپ کو یہاں پر اسی پرکار سے آپ کو چیک کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر دیا گیا دوستو سائنس ڈیزول 2021 آرس ڈیزول 2021 کومülerس ڈیزول 2021 تو دوستو ایک ٹیب سن آپ کو لکھا ہوا ہے جیسے ہی دوستو آپ کا ڈیزول جو کی بھی ہار بوٹس کی طرف سے آپ کا ڈیزول جاری ہو جاتا ہے تو دوستو یہاں پر لنک ہے جو کی ایکٹیویٹ یہاں پر ہو جائے گا اور یہاں سے آپ جو بھی یہاں پر شاتر ہیں سائنس کے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آرس کا یہاں سے اور کمرس کا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اس کا لنک دے دیں گے تو آپ لوگ جرور سے جا کر اسی ویب سائٹ سے آپ لوگ چیک کیجئے گا سب سے فرسٹ آپ کا ڈیجال چیک ہوگا